تباغک اللذی نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا کتابوں میں آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحم امتی بیمتی اروبت و اشدرہم قیم اللہ علیہ و اصدقہم حیاء و افضارہم حالی کس تردیب سے تذکرہ کی ہے کس تردیب سے کی اگر چھے ہمارے حنفیوں کے نزدید مطلق جمعہ کے لیے آتی ہے تردیب کے لیے دنی آتی ہے لیکن یہ تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ اگر کہیں تردیب بنتی ہو تو یہ تردیب کی نفی کرتی ہے نفی کے لیے آنا تو کہیں بھی نہیں لکھا ابتہ یہاں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرامین ایسے ہیں جنہوں نے تردیب کا مسئلہ بھی سمجھا دیا تردیب کا مسئلہ بھی سمجھا دیا اور اس روایت میں بھی ایک طریقے سے سمجھ آتا ہے ناموں کی تردیب سے حج کر ایک نقطہ مفقر اسلام عرض کرنامہ ڈاکٹر خاند محمد صاحب رحمہ اللہ نے لکھا وہ آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہتا ہے فرمائے ہمارا ہم امتی بن امتی ادو وقت میری دوڑی امت پر میری دوڑی امت میں آرحم اس میں تفضیل کرنا ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والی راستی جنب ابو وقت اور مجھے بتائیے رحم بڑا کرتا ہے یا چھوٹا کرتا ہے رحم کرنا کس کی ذمہ داری تقسی میں کار ہے لئی سمینا من لم یرحم صغیرانا ومن لم یوکر قبیرانا بڑے کا کام رحم کرنا چھوٹے کا کام عزت کرنا تو بھی یہ کرنا ہے تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ارحم امتی بھی امتی ادو وقت میری پوری امت میں پوری امت میں سے پوری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا کون ہے تو پوری امت میں پوری امت سے بڑا کون ہوا افضل کون ہوا تو اگر خلافت کی بنیاد کیا ہے افضلیت تو اگر خلافت عرد بے کو بہتر نہیں نکتہ کیا اللہ مخالد محمود رحمہ اللہ نے لکھا تو آپ سن فرماتے ہیں حضرت ابو بکر کے لئے فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے فرمایا افضا ہماری اب پوری امت لے افضا سب سے بڑے تازی کون ہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ اب نکتہ سمجھئے فرماتے ہیں رام کا تعلق انتظامیہ سے رام کا تعلق انتظامیہ سے ہے اور افضا کا تعلق ادلیہ سے ہے تو ادلیہ انتظامیہ کے تابع ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافہ سلاسہ کا ذکر کرنے کے بعد حضرت علی کے لئے فرمایا افضا ہماری افضا ہماری تو پتہ یہ چلا کہ خلافہ سلاسہ کے ادواروں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روح قاضی روح اور چیف جسٹس اور یہ بات جا پر یاد مطبوع سکران میں بھی لکھی 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 ہے افضا ہماری فرما کر کہ انتظامیہ حضرت ابو بکر کی ہوگی قاضی حضرت علی ہوں گے دھر حضرت عمر کی ہوگی قاضی حضرت علی ہوں گے دھر حضرت عثمان کی ہوگی قاضی حضرت علی ہوں گے یہی بات جا پر یاد پر لکھیں انہ آبا بکر معمار آبا عثمانہ قانو یا فعول غدودہ الہ علی ابن عبید حالد یہ اہتے کی قبولیت پتاتی ہے کہ حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالی عنہ خلفاء سالسر کی حدافت خوبار اطماء وزیر و مشیر کے رفتوں کا قبول کر لینا یہ بھی بہت ساری باتوں کی مزاہ کرتا ہے عرص میں نے یہ کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ ہے حضرت عمر دوسرے ہیں حضرت عثمان تیسرے ہیں حضرت علی جو یہاں بھی ایک بات بہت سرے را ذہن میں آگے گئے ہمارے پاس دوستوں سے تسامل ہوا سامل ہو گیا غلطی ہو گئی نہ تو یہی ہو گئی وہاں نے کہا اللہ کے لبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چونکہ حضرت علی سے چلی ہے یہ ان کی جذبی فضیلت ہے اس وجہ سے وہ دامادوں میں آخر ہیں کئی داماد میں حضرت عثمان بھی افتان بھی ہیں جن کی اپنی بڑی جذبی فضیلتیں دوہرہ داماد ہونا پوری کائنات میں انہیں کی جذبی فضیلت ہیں تو یہ تو ٹھیک ہے جذبی فضیلت سے عظمت میں اضافہ ہوتا ہے لیکن جذبی فضیلت مدار افضلیت نہیں ہے نبی کے بہت سارے صاحب بہت سارے جذبی فضائت لکھتے ہیں تو دارا ترتیب افضلیت اصل ہے ترتیب خلاف اکفرہ ہے جو جس نمبر پر خلیفہ بنا فضیلت میں بھی اس کا بہی ہے خلقہ آشدین میں افضلیت میں بھی اس کا بہی نمبر ہے اور سید الفقہ امام القائمہ سراج الدمہ تلویز الصحابہ امام سواب آزم حضرت امام آزم ابو حنیفہ رنی محلہ نے بھی کچھ اسی ترتیب سے ذکر کیا ہے امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ مکتوبات شریعہ میں دیگر محققین نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ امام صاحب آل سنت و جماعت کی علامات کا ذکر کرتے ہیں تو فرماتے ہیں ہم یہ علاماتی آل سنت و جماعت تقزیل الشیفین و قدر خطان ہے آل سنت و جماعت کی علامات میں یہ ہے کہ وہ شیفین کو افسرانے اور نبی کے دولوں داماتوں سے مات کریں دولوں داماتوں سے افضلیت پھر درجہ درجہ شیفین کے لیے ہے اور پھر یہی ترتیب پر درام رکھی محبسین اس سے حاصل تالے بھی ترتیب چاروں کا ذکر کیا کیوں؟ اس لیے کہ قلقہ العاشدین یہ چاروں اس طرح ہی آپ ایمان بخاری رحمت اللہ علیہ کی بخاری شریف کھولیں بخاری شریف کے کتاب المناقب کو پڑیں بخاری شریف کے کتاب المناقب پہلے حضرت ابو بکر کے مناقب ہیں پھر حضرت عمر کے پھر حضرت عثمان کے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے بعد حضرت حسن پھر حضرت معاقیہ کے مناقب نہیں ہے بلکہ اس کے بعد حضرت جعفر بن عمی طالب کے مناقب ہیں تو چار کا پسلسل اور تردیب کے ساتھ تذکرہ بھی ہمیں ایک درست دے رہا ہے کہ یہی قلقہ عاشدین ہے اور یہی ان کی خلافت کی تردیب ہے یہی ان کی افصالیت کی تردیب پھر اس کے بعد آپ آجائیں مسلم شریف کے کتاب الفضائل پھر مسلم شریف کے کتاب الفضائل میں پھر حضرت عمر کے پھر حضرت عثمان کے پھر حضرت علی کے پھر اس کے بعد حضرت ساتھ بن عبی بقاس کے پھر حضرت حسن کے نہیں پھر حضرت معمیہ کے نہیں اس کے مانتہ حسن کے فضائل ہے چار پھر پھر زیکر مسلسل ہے مرتب اس لئے کی چار خلقہ راشدین پھر آپ ترمزی کے غور مناقب پھر آجائیے ترمزی کے غور مناقب میں بھی امام ترمزی رحمت علی نے پہلے حضرت عبو بقر کے مناقب زیفر کی پھر حضرت عمر کے پھر عثمان کے پھر حضرت علی کے اگر خلقہ راشدین میں حضرت حسن کا جب اس کے بعد حضرت معبی کلام آتا تو آگے ان کے فضائم آتے جب کہ امام ترمزی رحمت علی علی عمر کے فضائم ذکر کیے تو پتا چلا خلقہ راشدین یہ چار ہیں اور ان کی خلافت مرتب ہے اس ترتیب کے ساتھ ہے اور ان کی افضریت کی ترتیب یہ پہلے ہے خلافت کی ترتیب بات خلافت کی ترتیب سید نفیس رحیم اللہ نے اپنے لکھی ہوئی ناک میں کسی کرتا اس کا ایک مصر کسی پہ درام کرتا تو ایک بات یہاں ترتیب میں کے طور پہ اور ذکر کرتا ہو جب بات ستم کر لگاؤ حضرت ان کی خلافت کا دور اسلامی خلافت کا دور ہے وہ بھی مسلمان کے رابع اور رامع ہیں فائدیل ہیں لیکن جب حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی انہوں قلقہ راشدین میں شماعات نہیں ہوئے حال سنت تلجواب کی استناہ کے روا تو حضرت عمیر قابی رضی اللہ تعالی انہوں کے عمر بن عزیز کو بھی کہتے ہیں ہمارے مذرگوں نے حضرت حسن اور حضرت مور کی یہ بھی لیکھ دیا ہے لیکن بات ہے استعلا کی اور استعلا کے بارے آلعین لکھا لا مناطشہ تفی استعلا لا مناطشہ تفی